اسلام علیکم آج آپ کو آٹھ علامات بتائیں گے جن سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کہیں آپ میں فیٹی لیور کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا فیٹی لیور ڈیزیز ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کے جگر میں چربی یا فیٹس جمع ہو جاتی ہے جسے میڈیکلی ہپیٹک سٹی اٹوسس بھی کہتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح نہیں کرتے تو جگر پہ سوجن آ جاتی ہے سودش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ میں بیلی فیٹس ہائی بلڈ پریشر زیابتیز گردوں کی بیماریاں پتے پہ سودش جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں حتی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جگر اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس میں سکار ٹیشیوز بن جاتے ہیں جسے ہپیٹک فائبروسس بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے لیور بلڈ کلیننگ کا اپنا کام صحیح نہیں کر پاتا اور جسم میں زہریلا مواد جمع ہوتا جاتا ہے انفارشنٹلی غلط خوراک کھانے سے دنیا کے پچیس فیصد ادلٹ میں فیٹی لیور کا پرابلم پایا جاتا ہے فیٹی لیور کی سب سے بڑی وجوہات میں ایک اومیگا سکس والے ویجیٹیبل آئل کا زیادہ استعمال ہے جن میں کارٹن سیڈز، مارجرین، کینولا، سوئے، کورن آئل شامل ہے یہ جگر کے کھلیوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں اور فیٹس یا چربی کی ڈائیجیسٹن صحیح نہیں ہوتی اس کے علاوہ فیٹی لیور زیادہ میٹھا کھانے سے بھی ہوتا ہے کیونکہ سمپل شگر جلدی سے فری فیٹی ایسٹز میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو جگر پہ جمع ہو جاتے ہیں تھرڈ الکوہل کا زیادہ استعمال ہے فورت چیز ہائی فرکٹوز کورن سیرپ کا استعمال ہے یہ اسی فیصد پیکٹ فوڈز میں زائقہ اور میٹھا پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو جگر میں بہت تیزی سے چربی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ میڈکیشن اور ویرسز سے بھی فیٹی لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے فیٹی لیور عام طور پر بلڈ ٹیسٹ میں شو نہیں ہوتا اور سالوں تک اس کا پتہ نہیں چلتا حتی کہ جگر خراب ہو چکا ہوتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو نو علامات بتائیں گے جن سے آپ کو فیٹی لیور کے ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے نمبر ایک پہلی علامات رائٹ شولڈر نیک یا جا میں درد یا کھچاؤ رہتا ہے تو فیٹی لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیور فیٹس کو حضم کرنے کے لیے ایک لیکوڈ بناتا ہے جسے بائل کہتے ہیں جب آپ کا جگر پر چربی ہوتی ہے تو بائل تھک ہو جاتی ہے اور جگر میں ہی رہ جاتی ہے اس سے جگر میں سوجن اور سوزش ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے فرینک نرو پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے جو ہماری رائٹ سائیڈ دیماغ تا جاتی ہے اسی وجہ سے رائٹ سائیڈ کے پٹھوں میں درد اور کھچاؤ ہوتا ہے دوسری بڑی علامات بیلی فیٹ ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور کافی ساری چربی آپ کی میڈ سیکشن میں جمع ہے تو فیٹی لیور ہو سکتا ہے جب آپ کے جگر پہ چربی جمع ہونا شروع ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ فیٹس باقی ایریاز میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ویزرل اور سب کیوٹینیس فیٹس ہے اس کی وجہ سے پھر جسم کے باقی آزا اپنا کام صحیح نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسے بلڈ پریشر کا بڑھنا اور ہارڈ اٹیک جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں نمبر تین کوسٹو کنرائٹس یا رب پین ہے اگر آپ کی رائٹ سائیڈ یا رائٹ پسلی یا ریبز میں درد ہوتا ہے یہ بائل سلج یا بائل کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کے جگر یا گال بلیڈر میں جمع ہو چکی ہوتی ہے اس میں کنسنٹریٹڈ کولیسٹرول ہوتا ہے یہ آپ کی ریبز میں کارٹیلیج میں پریشر اور ایریٹیشن پیدا کرتا ہے جس سے پھر بہت زیادہ درد ہوتا ہے نمبر چار گائنیکو میستیا ہے اگر آپ مرد ہیں اور آپ کا لیور فیٹی ہے تو آپ میں ایسٹروجن زیادہ ہونے کی وجہ سے بریس ٹیشوز بڑھ جاتی ہیں یہ عام طور پر نپلز کے نیچے فیٹی ٹیشوز کی جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو درد ہوتا ہے اور تناؤ محسوس ہوتا ہے نمبر پانچ انجیومہ ہے جسے سپائیڈر وینز بھی کہتے ہیں جن لوگوں میں لیور کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا ایسٹروجن زیادہ ہونے کی وجہ سے جگر ایکسیسیو ہارمون کو فلٹر نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے ان میں ایسٹروجن کا لیول بڑھ جاتا ہے اور ایسٹروجن وینز کو کمزور کر دیتا ہے اور آپ کی جلد پہ سمال سپائیڈر وینز نظر آنے لگ جاتی ہیں اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں جانتے ہیں نمبر چھے کے بارے میں جن میں اچی ہینڈز اور فیٹ ہیں جسے کولی سٹیٹک پروڈائٹس بھی کہتے ہیں جب آپ کا لیور فیٹی ہوتا ہے اس میں بائل جمع ہو جاتی ہے اور یہی بائل جسم کے باقی حصوں میں جلد کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہسٹمین خون میں زیادہ ہو جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کے تلووں میں خارش ہونے لگ جاتی ہے نمبر ساتھ ایڈیما یا سولن رائٹ فٹ ہے اگر آپ کا رائٹ سائٹ کے پاؤں یا انکل لیفٹ سائٹ والے سے زیادہ سوجا ہوا ہے تو یہ لیور ڈیمیج کی ایک عام سی علامات ہے جب اپنی انگلی سے سوجی ہوئی جگہ پہ آپ دباتے ہیں تو ایک ڈینٹ سا پڑ جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں فلویڈ جمع ہو چکا ہوتا ہے اسے پٹنگ ایڈیما بھی کہتے ہیں یہ سوزش جگر میں بلڈ کی سرکولیشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے نمبر آٹھ لو تھائرائیڈ یا ہائپو تھائرائیڈزم ہے اگر آپ میں تھائرائیڈ کم ہے تو یہ اکثر فیٹی لیور کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا تھائرائیڈ اسی فیصد تک لیور میں ٹی فور سے ٹی تری میں کنورٹ ہوتا ہے جب آپ کو لیور سیروسس یا فیٹی لیور ہوتا ہے تو یہ کنورجن بلاک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تھائرائیڈ کم ہو جاتا ہے اور آپ میں ہائپو تھائرائیڈزم کا مسئلہ ہو جاتا ہے نمبر نائن کانسٹنٹ فیٹیگ ہے تھکاوٹ ویسے بہت ساری وجہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے مگر لیور ڈیمیج اس کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے جب ہمارے لیور پہ بہت زیادہ فیٹس جمع ہوتی ہے بائل صحیح نہیں بنتی اور میدے تک کم جاتی ہے جس کی وجہ سے فیٹ سالوبل وائٹمن جس میں اے ڈی ای کے شامل ہے جذب نہیں ہوتے صحیح طرح سے اور ہمارے جسم میں انٹی آکسیڈنٹس بھی کم ہو جاتے ہیں اور ہم خود کو تھکا ہوا سست محسوس کرتے ہیں اگر آپ میں اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور بروقت علاج کرائیں خود کو ایک بڑی مسئبت سے بچائیں خوش کی سمتی یہ ہے کہ لیور ہمارے جسم کا ایسا آزا ہے جو خود بخود ہیل اور ری جنریٹ ہو جاتا ہے کچھ لائف سٹائل چینجز اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیور ڈیمیج سے بچ سکتے ہیں نمبر ایک سوزش پیدا کرنے والے آپ کم استعمال کریں ان کی جگہ آپ زیتون کا تیل یا کوکونٹ آئل استعمال کریں فاسٹ فوڈز اور پیکٹ فوڈز کا استعمال کم کریں ایسے سپلیمنٹ استعمال کریں جن میں حازمہ درست کرنے والے انزائنز ہوتے ہیں جن سے حازمہ بہتر ہو جاتا ہے آپ شگر یا میٹھا چھوڑ دیں سی ڈی پی کولین دن میں ایک دوہ استعمال کریں فاسٹنگ کریں جس سے آرٹو فیجی کے پراسس کی وجہ سے سکار ٹیشوز اور ڈیمیج پروٹینز ختم ہو جاتی ہے اپنے بلڈ شگر کو کنٹرول میں رکھیں روزانہ ایک بڑا چمچ اپل سائر وینگر اور دو چمچ را لیمن جوس کے آدھے لیٹر پانی میں مکس کر کے استعمال کریں خالی پٹ آپ اس کو استعمال کریں اس میں ایسیٹک ایسیڈ سیٹرک ایسیڈ اور وائٹمنٹ سی ہوتا ہے جس سے آپ کے لیور کلینز ہو جاتا ہے تینکس فار واشنگ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ